اسلام علیکم نبیل قبول صاحب جی وعلیکم سلام بہت شکریہ وقت دینے کا باقی سب کا تو ٹھیک ہے یہ میرا بند کردی گا پلی باقی سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ بتائے گا کہ عاصف والی زرداری صاحب کیوں ملاقات کیا کہتے تھے اوزائے بلو سے یار میں بڑا حیران ہوں ایک تو علی زیدی کے اوپر کہ علی زیدی پتہ نہیں میری آواز آرہی نہیں آرہی یہ آپ ایک کل آرہی اچھا علی زیدی جو ہے نا وہ اتنی ایکسائٹمنٹ لے کر آتے ہیں اتنی ایسکسٹی لے کر آتے ہیں بندے کے اندر کہ بندہ بولتا ہے کہ بس اب تو جو یہ دماکہ کرنے والے اب تو انڈ ہے لیکن کودہ پار نکلا چوہ والی بات ہے اوہ بھائی آپ کس کی بات کو یقین کر رہے ہیں حیثیت کیا ہے اس کے پاس عوضہ کونسا ہے وہ ہے کیا جس کے اوپر آپ جو ہے ٹویٹ کر رہے ہیں اور اس نے پھر آ کر آپ لوگ کوئی گندہ کر دیا اس نے آ کے بولا پی ٹی آئی کے تین وزیر مجھے کال کرتے پھر ہم اس کی وہ بات مانے جو اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کے تین وزیر مجھے کال کر رہے ہیں ابھی بھی کال کرتے ہیں ایک کا نام لیا دو کا نام نہیں لیا تو بھائی اس کا الزام لگانا ویسا ہی ہے کہ میں آپ کے اوپر جب الزام لگاتا تھا پہلے اور ابھی بھی اگر میں آپ پہ یہ الزام لگا لوں میں نے پچھلے ہفتے تمہیں اسلام آباد میں دیکھا تھا ڈپلومیٹ انکلیف میں اگر تم کیا کر رہے تھے تو میرا الزام ہی ہوا نا آپ کے اوپر آپ نے تو نہیں کیا تھا اسلام آباد کے دپلومیٹ انکلیف پھر یہ میرا الزام ہی ہوا نا تو کسی کے بات پر وہ یقین یعنی آپ وہ بندہ آپ اس کے ازہر بلوچ کے اس کو جی ایٹی کو تو آپ مانتے نہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جو سائن کیا ہے ساتھ لوگوں نے ہم اس کو نہیں مانتے جو پانچ لوگوں نے سائن کی ہم اس کو مانتے ہیں ہم اس بندے سے پوچھ لیں گے حبیب جان سے پوچھ لیں گے لیکن آپ مجھے بتائیے اس میں ان کے عوضے کا نہیں ہے تو سب کو معلوم ہے کہ وہ کلوس تو رہے تھے اس سارے زمانے میں ازہر بلوچ سے اور پیپلز پارٹی سے تو بے شک کسی عوضے میں نہ ہو لیکن کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسے زرداری صاحب زندگی میں کبھی عوضہر بلوچ سے نہیں ملے جو چیز میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے جو کہ حبیب نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے وہ تو بول سکتا ہے جیسے بندے میں تو نہیں بول سکتا جو چیز میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے میں کیسے بولوں گا میں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا یہ چیزیں کبھی کوئی سننے میں بھی نہیں آیا اس بارے میں میں نے کبھی نہ سنا ہے میں نے دیکھا ہے نہ میں نے کبھی سنا ہے میں ادھر آپ دیکھ لے ایک لمحے ساتھ رہے ہیں میں حبیب بلوت سے بھی پوچھتا ہوں کہ کیا انہوں نے دیکھا ہے یا سنا ہے یا ایسے الزام لگا دیا کہ السلام علیکم حبی بلوت صاحب السلام علیکم بسم کیسے ہیں آپ خیلی سی بہت شکریہ آپ نالج میں ہیں زرداری صاحب کی ملاقات عزیر بلوت صاحب سے آپ کو کسی نے بتایا اور آپ نے اٹیو پر کہہ دیا یہ ملاقات تو کوئی تو سبب تھا کہ نبیل غبول صاحب الطاف کی گھوٹ میں جا کے بیٹھ گئے تھے نہیں میں ابھی سپیسیفک آسف زرداری صاحب کی ازیر بلوت سے ملاقات کا پوچھ رہا ہوں میں وہی تو از کر رہا ہوں کہ یہ زرداری صاحب اور ازیر بلوت کی محبتوں کا اثر تھا کہ نبیل غبول صاحب متحدہ قومی ملکہ مجھے خوشی ہے میں نے تم لوگ کو وہاں سے بگایا لیاری سے مجھے خوشی ہے میں نے گینگ وار کا خاتمہ کروایا اور اس لیے آپ لوگ کو آگ لگی ہے کہ آپ لوگ میرے خلاف بول سکتے ہو اور مجھے اس نے پرواں نہیں ہے میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہوں کیونکہ میں نے ہی آپ لوگ کا خاتمہ کیا لیاری سے میں نے ہی آپ لوگ کو بھگایا ہے میں نے ہی آپ لوگ کو ختم کیا میں نے ہی سب پوچھ کیا میں نے دوبی سے جا کے ازیر بلوچ کو پکڑ کے لیا میں نے ہی چودری نصار کو بتایا کہ آپ جو ہیں میں نے ہی چودری نصار کو بتایا کہ پاسپورٹ سنو سنو میری بات میں نے چودری نصار سے ابھی سنو برداشت نہیں کرو ابھی برداشت نہیں کرو جب میری باری تو آپ بچ میں نہ بولے آپ حضرت کو پکڑ گئے تو آپ ایجنسیوں کے ٹاوٹ ہیں چودری نصار کو پاسپورٹ لا کے دیا کسے ایرانی پاسپورٹ میں اس گینگسٹر کو یا ان کے رفکار جتنے بھی کرنلز لوگ ہیں میں ان کا پیچھا پہلے بھی نہیں چھوڑا اور اب بھی نہیں چھوڑوں گا یاد رکھنا عبیب جان سے میرا سوال فریال صاحبہ کی ملاقات بھی منظر عام پر ہے سب کو پتا ہے کیا آپ کو ایکزیکلی علم ہے یا آپ کا ایک تاثر ہے کہ جب اتنا تعلق تھا تو ملاقات بھی ہوگی یا آپ کو ایکزیکلی معلوم ہے کہ نہیں بھائی اس جگہ پر یہاں پر ملاقات ہوئی تھی زرداری صاحب کی روزر بلوچ کی کیونکہ بڑی عام بات ہے زرداری صاحب کی ملاقات ہونا وصیم دیکھیں میں پروگرام میں کوئی بتمزی نہیں کرنا چاہوں گا میرا ڈی اے نے بڑا کلاس کا ہے الحمدللہ تو میں چاہوں گا کہ نبیل صاحب میری بات میں انٹرفیر نہ کرے ورنہ پھر میں بھی ان کو نہیں بول رہا آپ بتائیں زرداری صاحب کی عزیر بلوچ سے ملاقات اس حتمی طور پر آپ کو ایکزیکلی معلوم ہے کہ کب کہاں ہوئی تھی سر ہمارے دوستے عامر شاہ پیپس یونٹی پی آئی اے کے صدر تھے لیبر یونٹی جی اس دن ان کی شادت ہو گی تھی اور ہم تدفین میں تھے جی ہم سے بھی کہا گیا تھا لیکن میں چاہتا تھا کہ شاید میں میں ہوا گیا تو کوئی بد مزگی نہ ہو جائے تو میں نے زفر شہید سے کہا کہ آپ لوگ جائیں اور اس ملاقات کا ذریعہ تھے عبدالقادر پٹے کہاں ہوئی ہے اور یہ یہ جب میں نے کہا عامر شاہ کی شادت والا دن مجھے سی طرح دن یاد نہیں ہے لیکن وہ دوہزار گیارہ یا اس طرح کا کچھ تھا آپ چیک کر لیجے گا جی وہ کر دیکھ لیں گے نہیں ملاقات ہوئی کہاں کہاں ملاقات سر یہ یہ کراچی کے بلاو لاؤس میں ہوئی تھی زرداری صاحب نے حضر بل اس کو بلائیا تھا جناب اور یہ ملاقات اچھا اس ملاقات اس ملاقات کا ایجنڈا صرف و صرف لیاری کے ترقیتی کام تھے میڈیکل کالیج تھا یونیورسٹی تھی اور پولیٹیکل ہماری جو روزگار کی روزگار کی روزگار تھی اور آپ کہہ رہے ہیں آپ سے بھی کہا تھا کہ چلو اس ملاقات میں آپ نے انگار گیا مجھے دو بار کہا گیا ازہر نے آپ کو بتایا اس ملاقات کے بعد کہ میری کیا بات ہوئی زرداری صاحب سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں دوسری ملاقات بھی ہوئی اس میں بھی تواق سے میں نے جانا تھا لیکن میں نے معذرت چاہی اسی حوالے سے اور اس ملاقات کا کچھ فائدہ ہوا لیکن امن کے حوالے سے ہمارے موطرم یا نبیل گبل صاحب بیٹھے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ماحول کو بگاڑنے میں جا متحدہ کا ہاتھ تھا تو لیاری کے ماحول کی شروعات جو بگاڑنے میں تھی وہ نبیل گبل صاحب کی تھی اچھا نبیل صاحب سے ان کا سوال بجھوں گا حبیب جان آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہو جائے ملوچ نے جائے وہ بڑے امن کے گل کھلا دیئے تھے لیاری میں اور پاکستان میں اور پورے کراچی میں مجھے بتاتے ہیں آپ ایک ماہ دو بتاتے ہیں پھر میں نبیل گبل کی طرف جاؤں گا یہ ارشت پکو کا جب قتل ہوا ہے اس وقت آپ کہاں تھے حبیب جان نبیل گبل قتل ہے ریمان بروچ کا نبیل گبل قتل میرے بھائی کا نبیل گبل لیاری کا قتل ہے میں نے تم لوگ کو مارا ہے اس لئے تو تم لوگ میرے پر حضاب لگا ہے کیونکہ میں نے تم لوگ کو مار کے بھگایا ہے تم لوگ کو بھگایا ہے تم جب آیا یہاں پر دو ازار اٹھارہ میں الیکشن لندے تمہارے صرف کیا ہوا کیوں واپس لیاری میں جا کر تو دیکھاو نبیل صاحب لیاری میں جا کر میں تو روز لیاری میں ہوتا ہوں تم لیاری میں آپ کو جوتے مارے تم بھاگ کر گیا تم بھاگ کر گیا تم بھاگ کر گئے تم بھاگ کر گئے تم بھاگ کر گئے تم آتے ہو حبیب جان صاحب تم آتے ہو زہنی توازد تم کھو بیٹے ہو تم وہاں پر جو ہے ڈرکس پی پی کر زہنی توازد نبیل صاحب ایک منٹ مجھے میں مجھے سوال کر لینے دیں آپ دونوں سے ایک کلپٹ کر لینے دیں مجھے کہ آپ لوگ آپ پر کنے والے لوگ اب ہم سے بات کریں گے حبیب جان آپ یہ بتائیے گا جب یہ حبیب جان آپ سے پوچھ رہا ہوں جب یہ عرشت پپوہ قتل ہو آپ کہاں جو اس وقت میں لندن مٹا وسیم تو یہ اس کیس میں تو آپ نامزد ہو گئے ہیں عرشت اشتیاری ہو گئے ہیں سروں تو پاکستان کی سیاست میں یہ ہوتا رہا ہے اور یہ فیصلہ وقت کرے گا کہ میں یہاں ہوں پیپس پارٹی خوفزدہ ہے نبیل گبور خوفزدہ ہے میں تم کو چیلنج کرتا ہوں تم لیاری آکے بتاؤ میں چیلنج کرتا ہوں تم کراچی آکے بتاؤ تم آئے تھے یہ پی ایس پی کے پیٹ پہ بیٹھ کر آئے تھے تم کو یہ آثرت دیا تھا پی ایس پی والوں نے کہ تمہارے کو کوئی آدمی لگائے گا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے ایک بات آپ یہ بتا دیں حبیب بلوٹ آپ ایک آخری بات بتا دیجئے ایک سپیشلیک سوال ہے حبیب بلوٹ مجھے آخری نبیل صاحب ایک ملے تمہارے نبیل صاحب ایک ملے میں نے ایک آخری سوال حبیب بلوٹ سے کرنے تھا پھر آپ سے آخری سوال ہو نبیل بھائی ایک منترین نبیل صاحب ایک منترین حبیب بلوت صاحب کل یہ سندھ کے گورنر نے حبیب بلوت صاحب آپ میری گزاری سن لیے آپ میری گزاری سن لیے شرم آنی چاہیے نبیل تمہیں اب دونوں میرے سوال کا جواب دیتے ہیں نہ کہے کہ آپ پس مل جائیں بڑا سپیسلس کا جواب دیتے ہیں کیونکہ سندھ کے گورنر نے کل بڑا حلفیا کہا کہ ان کی آپ سے کبھی زندگی میں بات نہیں ہوئی آپ کی ہوئی ہے کبھی منان اسماعیل صاحب سے بات حبیب بلوت صاحب کبھی اسماعیل کا نہ ذکر کیا ہے نہ کبھی ان سے بات کی یہ تو بلا وجہ چاچا کھاموں کا بن کر بچ میں داخل ہو گئے میں نے کبھی ان سے بات حبیب بلوت صاحب بہت شکریہ اچھا اب نبیل قبول آخر آپ یہ بتائیں کہ یہ اس سارے معاملے سے کچھ نکلیں گا یا بس ختم ہو گئی بات ٹھیک ہے ادھر بلوت آیا جی ای ٹی بی آئی اترا بھی بیان آیا اترا بھی بیان گیا ٹھیک ہے چل رہا ہے چل رہا ہے کام بس ٹھیک ہے یار بس کا اترا بڑا چینل ہے آپ اترا بڑا شو ہے آپ اشتہریوں کو بلاتے ہو اور یہ جو کہتا ہے اس کے حرکتوں کے وجہ سے اس کا بھائی مارا گیا اگر یہ گینگ وار میں نہیں ہوتا گینگ وار والوں نے اس کے بھائی کو مارا یہ بہت شریف لڑکا تھا یقین کریں پیپلز پارٹی کا بڑا اچھا ور کرتا ان کو سب کو لالے چوہ جس طرح دوسروں کو ہوا ازہر کے ساتھ یہ مل گیا اور اس کو لالے چوہ ازہر اس کو ام اینے بنائے گا تو یہ ازہر کے ساتھ مل گیا اپنی حرکتوں کے وجہ سے تو یہ بیچارہ اس کا بھائی جو ہے مارا گیا گینگ وار کے ہاتھوں جس گینگ وار کو ان لوگ نے بنایا تو یہ آج بھی اس کے بھائی کو مارا اگر ان کے بھائی کو انہوں نے مارا ہوتا تو یہ آج بھی اس کی مائد کیوں کہ اپنے بھائی کے قاتل کی کو انہوں نے مائد کرتا ہے بھائی گروپز بن گئے نا ایرباد میں جو پہلے سب ایک تھے بعد میں تین اچار گروپز بن گئے انہی کے لوگوں کا جو ایک ہی گروپ تھا جس کا بڑا سربراہ تھا ازہر بلوچ وہ جب ختم ہوا اس کے بعد تین چار گروپز بن گئے اور اس میں سے ایک گروپ نے اس کے بھائی کو مارا لیکن نبیل صاحب اس بات سے تو انکار ممکن نہیں ہے نا کہ ایک ریاست ہوتی ہے حکومت ہوتی ہے اس کو رٹ نافذ کرنی ہوتی ہے اس میں پاکستان بیپلز پارٹی برہ طریقے سے ناکام ہوئی نہ سویے کہ رٹ نافذ کرنے میں بلکہ بہت لوگوں کے پشت پہ ہاتھ رکھ دیا اس کی وجہ سے لیاری پھر ایک ٹائم کا فری فور آل ہو گیا پھر جس کا بس سلتا تو اس نے اپنا کام کیا پھر یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا کہ جس کا امن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں تھا امن کمیٹی ایسا برینڈ من گیا تھا کہ پھر گلی کے لڑکوں نے بھی امن کمیٹی کا نام استعمال کر کے ہزاروں لاکھ روپے مہینے کا بھتا لیا کیونکہ ان کا نام کا اتنا خوف تھا کہ کوئی بندہ چانس نہیں لیتا تھا کہ ان سے کون منگا لے تو یہ تو ریاست ناکام ہوئی نہ حکومت ناکام ہوئی نہ پاکستان بیپلز پارٹی کا فیلئے رہے ہیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا جس کی وجہ سے آپ کو خود کو پیپلز پارٹی چھوڑ نہیں پڑی دیکھیں میرے اختلافہ ضرور پیپلز پارٹی کی اس بات پہ تھے کہ آپ کا جو ہوم منسٹر تھا ظلفکار مرزا جو تھا اس نے ان سب کو جو ہے نا طاقتور بنایا ظلفکار مرزا نے ازہر بلوچ کو ایک چھوٹے سے چور سے ایک بہت بڑا ایک ٹکیڈ ڈان بنا لیا اور ظلفکار مرزا ایزا ہوم منسٹر ازہر بلوچ کے کہنے پر جو ہے وہ ایسے چوز لگاتا تھا ایسے پی تک لگاتا تھا اور آپ جب پیپلز پارٹی کی قیادت سے شکایت کرتے تھے کہ مرزا صاحب یہ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں لوگ مرنے تو پیپلز پارٹی کی قیادت آپ کو کیا جواب دیتی تھی میرے سامنے زرداری صاحب نے ایک دفعہ بلا کر ظلفکار مرزا ہوں کہا کہ آپ انٹروین نہیں کرے لیاری میں اور میں نے کہا تھا کہ ظلفکار مرزا انٹروین کر رہا ہے اور ان گیکشٹر کو جو ہے یہ بہت بڑا ایک ہمارے لیے مسلمت کر رہے ہیں زرداری صاحب کے کہنے کے بعد انٹروینشن ختم ہوئی نہیں ہوئی نا زرداری صاحب کے کہنے کے بعد پھر ظلفکار مرزا نے ریزائن کیا چھوڑ دیا لیکن اس نے زرداری صاحب کو چھوڑا ازہر بلوچ کو نہیں چھوڑا اور لیفٹ پہ کون بیٹھاتا زفر بلوچ اور یہی لوگ یہ حبیب حبیب تو بلوچ ہے نہیں حبیب شیخ ہے حبیب اپنے آپ کو بلوچ کہتا ہوں شیخ ہے حبیب شیخ نے کیا کیا کہ اس کو ازہر کو کہا کہ تم جو ہو پی ایس پی میں شامل ہو جاؤ یا پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤ تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے رابطے بڑھ گئے انہوں نے اپنا درنہ بھی کراچی کا سی ویو پہ تھا پی ٹی آئی کا درنے کو کامیاب کرنے کے لیے لوگ بیجی دنوں نے بہت شکریہ بہت شکریہ نبیل گبول سے ہمارے ساتھ مہتے ایک بریک کے بعد ہم کنکلول کریں